دسمبر میں کچھ معلومات مل گئی تھے اور پھر ایک سیول انٹیلیجنس ایجنسی نے کچھ فون ٹریپ کیا تھا اور پھر تینوں جو اہم انٹیلیجنس ایجنسی ہیں ان میں کوارڈینیشن ہوئی تھی اور ان معاملات کو واج کیا جا رہا تھا اچھا مئی کے آخر میں بہت سارے معلومات مل گئی تھے یہ جو محمد اکرم ڈیپٹی سپرڈر جیل لاہور ٹرانسفر ہوا تھا اور پھر واپس لائے گیا تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی تاکہ اس کا کمیونیکیشن نہ ٹوٹے اور تمام معلومات مل جائے بعض لوگ کہتے ہیں کہ محمد اکرم کو پہلے گریفتار کر لیا گیا لیکن میں پورے وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ اسے گریفتار نہیں کیا گیا اس پر چیک رکھی گئی تھی اور معاملات کی تہ تک پہنچنے کی کوشش ہوتی رہی یہ رعوف حسن کی گریفتاری کے بعد تو معاملات اور بھی واضح ہو گئے تھے محمد اکرم کی گریفتاری ابھی چار پانچ دن پہلے ہوئی ہے بلکل چیک ہے اچھا مجھے اب جاننا یہ ہے مزید کہ عدلیہ والا سوال میرا رہتا ہے کیونکہ ساکی بنیسار صاحب سے مطلع کے دعویٰ کیا گیا کہ ٹاپ سٹی جس میں فائز امیت صاحب کے نیشلی اٹھایا گیا اس کے بعد پوسٹ ریٹائرمنٹ جو سرگرمی ہے تو ان کا تو بھی ذکر نہیں ہوا ڈیٹیل میں اس میں یہ دعویٰ کیا جاتا مبینہ طور پر کہ ساکب نیسار صاحب بھی اس میں کچھ کمیشن کا بھی کہا جاتا ہے اور ان کے پاس کیس بھی گیا تھا مویس کا اور وہاں پہ بھی انہوں نے ڈانڈپٹ بھی کی تھی تو کہتے جو وہ بھی ریڈار میں ہیں میں ایک تو ان سے متعلق تھوڑا سا کلیریٹی دیجئے گا اور دوسرا کیا شہرہ دستور سے بھی کچھ آہ کچھ معاملات ہونے والے اسی 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 سے لنک آہ دیکھیں ساکب نیسار کے حوالے سے آہ جو میرے پاس معلومات ہیں تو ان کے گھر کے ایک فرد آہ اسی گینگ کے ساتھ یعنی فیض امید اور بریگڈیر نییم آہ چونکہ بریگڈیر نییم ان معاملات آہ کو زیادہ تر جو مالی معاملات ہوتے تھے وہ بریگڈیر نییم کے ذریعے ہوتے تھے یعنی کشویر وزیراعظم کے حوالے سے پیسوں کی ڈیمانڈ کی تھی پھر کل میں نے ذکر کیا ہے کہ عمران خان کے دو اہم ترین وزارہ کے ساتھ ان کا رابطہ تھا پھر دوائیوں اور یہ میڈیسن جو پانچ سو فیصد آہ بڑے تھے تو اس میں میڈیسن کمپنیاں وہ منسٹر اور بریگڈیر نییم آپس میں ان کی کوارڈینیشن تھی اور سارا بوجھ عوام پر آ گیا تھا اور اس میں عربوں کی کرپشن ہوئی تھی اور وہ پیسہ بریگڈیر نییم ظاہر ہے کہ اس کو پہنچا رہے تھے تو بریگڈیر نییم کے ساتھ آہ ساکر بنیسار کے گھر کا ایک فرد آہ رابطے میں تھا اور آہ جس دن ساکر بنیسار نے اس کیس کو اپنے چیمبر میں آہ ڈیسائیڈ کیا تھا یعنی عدالت میں نہیں اپنے چیمبر میں تو اس سے چند گھنٹے پہلے اس آہ ساکر بنیسار کے قریبی عزیز کی بریگڈیر نییم سے ملاقات بھی ہوئی تھی تو ظاہرے کے کوئی میسج پہنچا دیا گیا ہوگا دوسری بات آہ کے شاہرہ دستور تک معاملات جا سکتے ہیں تو آہ آہ علی صاحب آہ اس حوالے سے ظاہرے ہم بہت محتاط گفتگو کریں گے لیکن آہ باز آہ آہ فون ریکارڈنگز ایسے ملے ہیں آہ جس سے کچھ چونکا دینے والی صورتحال صاحب نے آ سکتی ہے آہ دو لوگوں اور خصوصاً ایک آہ کے بارے میں تو میری اطلاع ہے کہ ان کے کچھ آہ ریکارڈنگز آہ بہت خطرہ قسم کے ہیں اور آہ لیکن سردست ہم نہیں کہہ سکتے لیکن آہ بات ذرائع بتاتے ہیں کہ آہ اس نیٹورک کے ساتھ کچھ نہ کچھ فیصلوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی معاملہ نکل آئے گا یعنی ماضی میں جو فیصلے کیے گئے بلکل ٹھیک ہے ٹھیک ہے چونکہ محتاط ہے اور سنسٹیو بھی ہے تو اس لئے میں وزید آپ سے اس پر سوال نہیں پوچھوں گا میرا آخری دو سوال ہیں ایک فائر وائل کا اس سے پہلے میں پوچھنا چاہتا ہوں لنک کر کے کہ عمران خان صاحب کا معاملہ کیا آپ ملٹری کورٹ میں جاتا وہ دیکھتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ جو صاحب نظر لوگ ہیں وہ یہ بھی پیجکٹ کر رہے ہیں کہ پنڈی سادش کیس کی طرح بغاوت کا کوئی کیس یہ بن سکتا ہے فیض حمید اور یہ پورے ایک نیٹورک پہ جس میں عمران خان صاحبی شامل آپ کے سمجھتے ہیں دیکھیں اس وقت تو جہاں تک میں معاملات کا مشاہدہ کر رہا ہوں یا کچھ خبر تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں تو فیض حمید نیٹورک پر فوکس ہے فیلال یعنی بہت سے لوگ جنرل باجوا کی گریفتاری یا انویسٹیگیشن کے حوالے سے بات کر رہے ہیں لیکن میرے معلومات مختلف ہیں میں میرے معلومات یہ ہیں کہ فیلال آہ باجوا کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہو رہے آہ زیادہ فوکس جو ہے تقریباً وہ آہ مکمل طور پر اس وقت فیض حمید نیٹورک پر ہے ان کے آہ مالی معاملات پر ہے کیونکہ بہت کچھ بہت انتہائی خطرناک اور خوفناک چیزیں بھی سامنے آئی ہیں عرشد شریف کیس کی طرف بھی معاملہ جا سکتا ہے آہ اور کچھ اور آہ اس طرح کے واقعات ہیں کہ آہ وہ انتہائی خطرناک ہے آنے والے دنوں میں اگر وہ سامنے آئے تو فوکس فیض امید آہ گینگ جو تھا اس کے مالی آہ معاملات پر ہے اور آہ فوج کا غلط نام استعمال کرنے یا اپنے منصب کا غلط استعمال کرنے یا فوج کا امیج خراب کرنے یا سیاسی مداخلت کرنے اس حوالے سے ہے ایک کو اور خبر یہ برگڈیر نعیم آہ فخر جو جنہیں گرفتار کر لیا گیا ہے تو یہ زیادہ تر مالی معاملات سے متعلق تھے اور ان کی گرفتاری بہت اہم ہے آہ گو کہ برگڈیر غفار کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے لیکن برگڈیر غفار زیادہ تر بیڈیای معاملات سے آہ متعلق تھے جبکہ برگڈیر نعیم جو تھے وہ زیادہ تر آہ مالی جو وارداتے ہوتی رہی اس کو ہٹ کر رہے تھے اور پھر اس ان کے نیچے ایک آہ نیٹورک تھا تو برگڈیر نعیم کے انکشافات انتہائی خوفناک ہوں گے آہ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور آدمی جس کا ذکر آہ نہیں ہوا ہے اگر آہ ان کے حوالے سے آہ ظاہر ہے کچھ معلومات نہیں ہیں لیکن آہ میرے معلومات کے مطابق وہ بھی تحویل میں ہیں ان کا نام ہے کرنل ریٹائیڈ لیاقت اور یہ وہی شخص یہ وہی شخص جو پارلیمنٹ کو چلاتے تھے اور پھر وہ جو چونتیس ممبران نے چونساٹھ ممبران کو سینٹ میں شکست دی تھی اور پھر بہت سارے معاملات ہیں تو اس کرنل لیاقت اور برگڈیر نعیم کے انکشافات اگر سامنے آئے تو انتہائی خطرناک ہوں گے اور پھر اگر اس پر آہ ظاہر کاروائی کا فیصلہ تو کر لیا گیا ہے بار بار پوجی ترجمان نکابی ہے کہ منطقی انجام تک پہنچائے جائے گا تو اگر وہ معلومات وہ ایویڈینسز بھی سامنے آئے اور معاملے کو منطقی انجام تک پہنچانے کا فیصلہ بھی ہوا تو پھر علی صاحب لوگ پنڈی سا آہ کیس کو بھی بھول جائیں گے آخری سوال ہے میرا آپ سے چھوکے یہ آپ کی یہ بھی خبر آپ نے دی تھی فائر وال جو ہے وہ پہلے تو آپ نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ وہ چائنہ کو واپس بیچ دی گئے اب خبر آئی کی چودہ اگرس کو مکمل پر انسٹرال کر دی گئی ہے یہ ہم راہل میں انسٹرال کرنا شروع کر دی گئی ہے تو یہ بتائی گئے ایک تو یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ واپس آگی تھی چائنہ سے یہ بتا دی جائے گا دوسرا یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ امران خان صاحب کے دور میں بھی جو ہے اس کی منظوری دی گئی تو ذرا یہ بتا دی جائے گا میں آہ علی صاحب آہ آج اور کل سے یعنی کل سے سوشل میڈیا پر ایک خط بہت وائرل ہے آہ اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ امران خان کے دور میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا لیکن میں حیران اس بھی ہوں کہ دس جولائی کو میرا ویلاغ ریکارٹ پر ہے اس کو دیکھا جائے تو یہ تو میں نے آج سے تقریباً ڈیڑھ مہینہ پہلے کہا تھا کہ امران خان کے دور میں چھ آہ بائیس اکتوبر دو ہزار بیس کو یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور امران خان کے ڈائریکشن پر ہو چکا تھا لیکن اس وقت چونکہ فنڈز دستیاب نہ تھے بلکہ اس کے لیے ایک تین رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی تھی اور محسن آہ چندانہ غالباً نام تھا ایک فیڈرل سیکرٹی تھے آئی ٹی کے وہ اس کمیٹی کو ہیڈ بھی کر رہے تھے انہوں نے اپنی سفارشات بھی مرتب کی تھی لیکن اس وقت چونکہ فنڈز دستیاب نہیں تھے اس لیے یہ معاملہ پھینڈ لگ رہا اب پھر جب شہباز شریف کی حکومت آئی تو پھر ظاہرے وہ فائل تو پڑی تھی تو اس فائل پر کام شروع ہوا اور اس وقت فنڈز بھی دستیاب تھے تو انہوں نے کہا کہ آہ اب لگا لے آہ رہی فائر وال کی بات تو فائر وال میں کچھ فالٹس ریکارٹ کیے گئے ہیں اور میں پہلے بتا بھی چکا ہوں کہ جو چائنیز سسٹم ہے وہ زیادہ تر وہ تو ہنڈرڈ پرسن زونگ پہ ہے جو چائنہ آہ چائنیز نیٹورک ہے یہاں پر آہ ملٹیپل نیٹورک سے ہیں یہاں پر یو فون ٹیلینار جیز اور دوسرے وہ ہیں جو ویسٹرن ہیں اچھا وہاں پر تو یہ ٹیک کام کر رہا تھا لیکن جب اسے پاکستان میں لائے گیا تو یہ اس سسٹم کو ایڈجسٹ نہیں کر رہا تھا زیادہ تر یہ جو نیٹورک سلو ہوا تو اس کے دو وجوہات تھے ایک تو عالمی سطح پر بھی کچھ معاملات تھے اور نیٹ میں کچھ آہ آئے تھا لیکن کچھ معاملات یہ بھی تھے کہ اس فائر وال نے بھی اثر ڈالا تھا کیونکہ وہ اس سسٹم کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا تو پھر کچھ ماہرین کو جو ایکسپرٹس تھے ان کو چائنہ بھیج دیا گیا اور وہ فائر وال بھی بھیج دی گئی تو ظاہر ہے کہ وہ فائر وال وہ کوئی ایک آلہ تو نہیں ہے کہ لا کر فٹ کیے جائے گا بلکہ وہ ایک آہ مختلف پارٹس میں مختلف اوقات میں اس کو لائے جاتا ہے لیکن مکمل طور پر وہ ابھی انسٹال نہیں ہوا ہے اور یہ یہ اکتوبر سے پہلے مشکل ہے ملکل ٹھیک ہے اکتوبر سے پہلے جو ہے وہ فائر وال جو ہے ملکل ٹھیک ہے